موسیقی اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کے ویڈیو تھوڑی سی سپیشل ہونے والی ہے ہمارے دفتر کے قریب میں ہی جو کراچی کا پہلا ایٹرون اسٹیشن کھلا ہے ایٹرون اسٹیشن کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ایٹرون اسٹیشن ہوتا کیا ہے یہاں پر جو الیکٹرک فائے کار ہے جو گاڑیاں الیکٹرک سے چلتی ہیں ان کے لیے چارجنگ ہب کھلاوا ہے یہاں پر اور ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک آڈی جو ہے ایٹرون ٹیکنالوجی جس کے اندر ہے وہ یہاں چارج ہو رہی ہے اور غالباً تین منٹ کے لیے اس کی چارجنگ دی سیونٹی سکس پرسنٹ یہ گاڑی چارج تھی اور اب ایٹی پرسنٹ پر جو ہے اس کی چارجنگ ہو چکی ہے یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ گاڑی جو ہے یہاں پر اسٹک چارج ہو رہی ہے اور اس کا جو چارجنگ کنیکٹر ہے وہ یہاں پر لگاوا ہے غالباً یہ کراچی میں جو ہے وہ اپنی نویت کا پہلا جو ہے وہ چارجنگ ہب ہے اس طرح کا اور سمنز کمپنی کا یہ ہب ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آنے والے دور میں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے گاڑیاں جو ہے ان کی تعداد بھی بڑے گی اور اس طرح کے جو ہے وہ چارجنگ سیشن کی بھی تعداد بڑے گی یہ کافی فیول ایفیشنٹ ہے ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے وہ کیسا ہے اور جو گاڑی کے ہونر ہے ان سے بھی ہم آپ کی بات کرواتے ہیں تو چارجنگ ہب جو ہے وہ گاڑی سے ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے ڈسکنیکشن ہو گئی ہے یہی یہ آپ نے بھی بڑا جو ہے وہ منفرد نویت کا جو ہے وہ خواب ہے سٹیشن ہے سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آجا سر مجھے ہی بتائیں گا آپ کی گاڑی جو ہے ای ٹران ٹیکنالوجی پہ ہے بلکور سر کتنا ایفیشنٹ ہے یہ آپ بتائیں گے گاڑی یہ چارجنگ کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں بھائیں اس کی گاڑی کی بات کر رہا یہ گاڑی آئی ٹھنگ فیول کے معاملے میں بہت زیادہ ایفیشنٹ ہے اور اس کی جو لائف ہے جو آپ فل چارج کرتے ہیں وہ ٹو ففٹی کلومیٹرز پہ جاتی ہے اور اے سی کے ساتھ یہ جاتی ہے ٹو تھرٹی پہ آئی ٹھنگ کراچی شہر کے لیے کیونکہ آپ کا بات ہے پیٹول اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور الیکٹرک ویہیکلز کی بہت شدید ضرورت ہے جو پیٹول کی پرائیسز اب دو سو روپے بھی ہمیں لگ رہے ہیں پلس ہو جائیں گی تو وہ بھی جو ہے اس پہ بھی افیکٹ سیر ابھی کیا آپ کیس حساب سے چارجنگ کی کوسٹ کیا ہے ابھی اگر آپ پیٹول سے کمپیر کر رہے ہیں تو اس مور دن ففٹی پرسنٹ کیونکہ آپ دیکھیں یہ سیسٹی فائیو پر یونٹ چارج کر رہے ہیں ابھی بیسے میں نے چارج کر رہی ہے میرے تو تھری ہنڈن ففٹی روپیس کی میری گاڑی چارج ہوئی ہے تو اگر ہم پیٹول سے کمپے گئے تو مجھے ہزار بارہ سو روپے لگتے ہیں جو ملی ساڑھے تین سو روپے میں چارج ہوئی ہے تو آپ ڈیفرنس آپ کے سامنے تین چار گناہ زیادہ ہے پیٹول بہت بہت شکریہ سے تینکیو سر تو آپ نے دیکھا کہ کتنی ایفیشنٹ جو ہے وہ یہ ای ٹران ٹیکنالوجی پر جو یہ گار ہے زیادہ ایفیشنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں پیٹول کی پرائزز جو ہونے والی ہیں اس کے بعد تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کراچی کا تو یہ بھی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جو کار کے آنر ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں ان کو جو ہے اس پر ڈیوٹیز کرنی چاہیے اس کے ٹیکسز جو ہے کم کرنے چاہیے تاکہ یہ گاڑیاں جو ہے وہ لوگ آرام سے امپورٹ کرسکیں اور آنے والے دنوں میں پیٹولیم پرائزز سے جو ہے ان کو ریلیف مل سکے تو اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ